اسلام علیکم فرنگز وارکنٹری کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزارہ ہوگا اور ہم آپ کے لئے لکھر آگے ہیں ہمیشہ کی طرح سے سیوار نوول او گرل یوار مائن اپسوڈ سکسٹین جس کو آپ کے لئے تحریر کرنی ہے سیدہ تحسین تو چلتے ہیں نوول کی طرف مگر اس سے پہر اگر آپ نے بھی دیکھا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کہتے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے آئیکن بٹن دپائیے تاکہ ہماری نئے اور مہاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملے تو چلتے ہیں نوول کی طرف اسفی کو انداز ہی نہیں ہوا کہ کب وہ مینو سے باتیں کرتے کرتے اس کے پہلوں میں بیٹ پر سر ٹکاتے سو گیا تھا مینو کی آپ کھلی تو اس نے اسفی کو یوں سوفے پر بیٹھے بیٹھے بیٹ پر سر ٹکاتے سوتے ہوئے پایا تو اسے بلکل اچھا نہیں لگا کہ وہ اس کی وجہ سے بے آرام سو رہا تھا پھر مونوں کو اس رات والی سائم دورانی کی باتیں آدھانے لگی تھی جس میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ اسفی شروع سے ہی مینو کو پسند کرتا تھا جبکہ وہ تو اب تک یہی سمجھتی رہی کہ اسفی کسی اور میں انٹرسٹر ہے پھر اس رات چھت پر اسفی کو نینہ کے ساتھ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ وہ نینہ کو پسند کرتا ہوگا اور مینو کی طرح وہ بھی اس سے نفرک کرتا ہے کیونکہ یونیورسٹری میں وہ جب بھی سائم سے ملتی اسفی کی نگاہوں میں اسے اجنبیت اور حکارت کی سوا کچھ نہیں دیکھتا تھا وہ خود بھی تو اسے ہمیشہ انہی نظروں سے دیکھتی آئی تھی جبکہ ایک بار اسے کشف نے باتوں باتوں میں کہا بھی تھا کہ اسفی بھائی کسی کو پسند کرنے لگے ہیں شاید کشف نے اشارتنگ یہ بات خود مینو کے لئے ہی بولی تھی لیکن ادم دل جسپی کے باعث مینو نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کیا واقعی میں ہی اسفی کی محبت ہوں دیرے دیرے وہ ماضی کے جھروکوں میں جھاکنے لگی کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگی اور جب غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ سائم نے ٹھیک ہی کہا تھا پہلے پہل اسفی مینو کی بہت کیر کرتا لیکن مینو ہی اسے کبھی خاطر میں نہیں لائی تھی پھر سائم اور مینو کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ واقعی کھچا کھچا سے رہنے لگا لیکن شادی کے بعد وہ مینو کے بارے میں سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے بھی جیسے محبت سے پیش آ رہا تھا ایسے بھرا قوم پیش آتا ہے لیکن اسفی نے آج تک کبھی اپنی محبت کا پرچار نہیں کیا تھا اور وہ بھی کتنی نادان تھی اس کی پاکی سا محبت کو فراموش کر کے اس شخص کے پیچھے بھاگتے رہی جسے اس کی محبت کی زورت ہی نہیں تھی جس نے مینو کی عزت خاک میں ملا کر اسے برباد کر ڈالا تھا مینو نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا آشیانہ خوشیاں اور سب کچھ جلا ڈالا تھا اسفی میں آپ کو کیسے بتاؤں گی کہ میں اب آپ کی محبت کے قابل نہیں رہی مینو نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہلکے سے سہلائے تھا اپنی تمام تر سوچوں کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی برسات کی زورت بہتے جا رہی تھے جبکہ اس کے لمز پر اسفی کی آنکھ کھل گئی تھی مینو کیا ہوا کچھ چاہیے تھا اسفی آنکھیں ملتے ہی انگڑھاتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا نہیں کچھ بھی نہیں میں تو بس ہی ہوئی مینو کو وہ سمجھ نہیں آیا کہ اب اسے کیا بتا ہے جب ہی اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھیش لیا تھا اور اس کی متوجہ ہونے سے قبل ہی اپنے آنسوں بھی صاف کر ڈالے تھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی اسفی گردن کو دائیں اور بائیں موڑے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو بہتر حالت میں لانے کی کوشش میں تھا میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے آئیم سوری اسفی مینو نے شرم سے نگاہوں کا ذاویہ بدلتے ہوئے کہا کیونکہ اس میں اسفی سے نگاہیں ملان کی حمد نہیں ہو رہی تھی بلکل بھی نہیں آپ میری وائیف ہیں اور میرا فرض ہے کہ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھو اور ابھی آپ کو میری ضرورت ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کا خیال نہ رکھو ویسے کیسا محسوس کر رہی ہیں اب زیادہ پین تو نہیں ہو رہا اسفی نے اس کے سر کی پٹی کو چھوتے ہوئے آسان سے کہا نہیں میں بہتر ہوں اور اس تکلیف سے زیادہ مجھے اندر اٹھنے والی تکلیف کا درست آ رہا ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے اسفی مینو نے اپنے سر پر رکھی اسفی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہیں کیا بات ہے میں سن رہا ہوں اسفی نے نہ سمجھی اور تفکر کے انداز میں اس کے چہرے پر نگاہ کیے ہوئے اجازت دی دی تھی میں آپ سے اپنے گزشتہ رویہ کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت خلط رویہ رکھا اور گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک تھا بات کے دورا مینو کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے ارے آپ پھر سے رونے لگی ہیں بھول جائیں گزشتہ باتوں کو بس دل سے نکال دیں کیونکہ میں تو سب کچھ بھلا چکا ہوں اور گھر والے بھی ایسی باتیں دل میں رکھنے کی بجائے آپ کے منتظر ہیں چلیں پھر اگر قبول کرتی ہیں تو اسفت کامال آپ کی طرف اپنی بے لوز دوسری کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے جو ایک اٹور بندھن کی طرح ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گی اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس دوسری کے ہاتھ کو تھام لیں یا جھڑک دیں اگلے ہی پل اسفی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا مینو نے اس کے چہرے مینو نے اس کے چہرے کا تواف کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو تھام کر مسافقی صورت میں ملاتے ہوئے گوئے اس کی دوسری کو قبول کر لیا تھا اس ایک سال میں جب تک ہمارے درمیان اس کانٹرک کی شرائط تہہ ہیں تب تک میں ایک شوہر سے زیادہ آپ کا اچھا دوست بنگا رہوں گا ہاں اگر آپ کو میری دوسری قبول ہوئی تو پھر یہ دوسری ہمیشہ قائم رہے گی آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں میں ہر رشتے کو پسے پسٹ ڈال کر ایک دوسری کی طرح آپ کی ہر بات کو سنوں گا اور ساتھ نبھاؤں گا اسفی نے مینو کے مینو کا ہاتھ تھام لینے کے بعد محبت بھرے نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی دوسری کی بابت اس کے عقین کو بڑھانا چاہا جب مینو نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا لیا تھا اسفی کے لیے مینو کی یہ جسارت غیر متوقع تھی جب ہی مینو کے لمسے اسفی کے چہرے اور اندر تک ایک سکون سا اتر گیا تھا جبکہ اس کی ساری تھکان زائل ہونے لگی تھی اسفی مسکراتے ہوئے بس اسے نہا رہا تھا جبکہ خود کو اس کانٹرک کی وجہ سے جوابی کاروائی سے باز رکھے ہوئے تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مینو نے مسلسل اس کی نظر خود پر مرکوز ہوتے دیکھ کر پوچھا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس کانٹرک کی شرائط میں بان کر خود آپ ان شرائط سے منحرف ہو رہے ہیں اب کیا یہ سرسر چیٹنگ نہیں ہے اسفی نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو ابھی بی مینو کے ہاتھ میں تھا اور وہ اپنے ہاتھ کی انگیاں اس کی انگیاں میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی ہٹ کر کہیں اور ہی بھٹکنے لگا تھا وہ کیا بتاتی کہ وہ تو اس کے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کر چکی ہے اسفی کی شرائط کو جھٹلا کر کس بری طرح ان سے منحرف ہو چکی ہے اس نے ازیت سے آنکھیں مولنی تھی اور آنکھوں سے آزو بھی روا تھے جب ہی اس نے اسفی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو جدہ کرنا چاہا لیکن اسفی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی بلکہ اس کے ہاتھ کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا تھا کیا ہوا ہے ایک دم ہی ایسے بیہیو کیوں کرنے لگی ہیں اسفی نے متفق کر نگاہ اسے اسے دیکھا میں تو بس مزاگ کر رہا تھا اور آپ تو بچوں کی طرح رونے لگی ہیں لگتا ہے اس ایکسیڈنٹ نے آپ کو بہت حساس دل کا مالک بنا دیا ہے اوکے میں کچھ بھی نہیں کر رہا بس سوڑا سا تنگ کر رہا تھا اسفی نے اس کا ہاتھ آزاد کر دیا تھا اور دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی صورت کھڑی کر کے اس سے ایکسکیوز کیا گیا پلیز رویاں مت کریں مجھے آپ کا رونا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بلکہ تکلیف دیتا ہے آپ مسکراتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں سو مسکراتی رہا کریں امید ہے کہ اب آپ ایک دوست کی بات کا مان رکھیں گی رکھیں گی نا اگلے ہی پل اسفی نے اس کے آنسوں پوروں میں چنتے ہوئے سوال کیا تھا جب ہی مینو نے بمشکل لبوں پر مسکراہت سجائی اور سر گوز بات میں ہلا گئی گوڈ گر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کی شرائط کو دل سے قبول کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تک آپ کا دل میری چاہت کا طالب نہیں ہوگا میں خود کو باز رکھوں گا اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا اس ایک سال میں اسفن کمال آپ کو اس محبت پر مجبور کر دے گا لیکن کوئی زبردستی نہیں کرے گا اسفی نے مسکراتے ہوئے بڑے زوم سے کہا تھا جبکہ مینو کا دماغ بار بار بھٹک کر کہیں اور چلا جاتا اور وہ خوفناک حقیقت یادیں اور منظر اسے کرب کی کیفے سے دوچار کرنا چاہتے تھے لیکن اسفی کے سامنے اب اس نے خود پر ضبط رکھا اور خود کو نور میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نسفی مینو نے جانے کیا سوچ کر یہ سوال اٹھایا تھا بلکل معاف کر چکا ہوں سچ کہوں تو میں نے ان باتوں کو دل میں جگہ ہی نہیں دی تھی کیونکہ دل کو خوبصورت یادوں کا گھر ہونا چاہیے نا نہ کی رنجیدہ کر دینے والی باتوں کا لہٰذا ابھی جو آپ نے جسارت کی تھی مجھے تو بس وہی یاد ہے اس کے سوا کچھ بھی یاد نہیں اسفی نے شرارت بھری لہجے میں کہا تو جواباً اس کی بات پر مینو پہلی بار مسکرائی تھی ایک بات پوچھوں مینو نے اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے پوچھا جہاں محبت کا تلاتم خیز برپا کیے ہوئے تھا ہزار باتیں پوچھیں بندہ بشر جواب کے لئے حاضر ہے اسفی نے محبت بھری لہجے میں کہہ کر اس کی حمد بڑھا دی تھی اگر میں آپ کی آئیت کردہ شرائع سے منحرف ہو جاؤں تو آپ کیا کریں گے مینو نے اجازت ملنے کے بعد بھی کچھ دیر الفاظ کو تردید دینے میں لگا دی اور پھر حمد جتا کر آخر پوچھ ہی لیا آپ ایسا کبھی نہیں کریں گی میں جانتا ہوں بس اسوند کمال کی محبت کا امتحان لینا چاہتی ہیں اسفی نے بڑی یقین سے بات کی تو لمحے بھر کو مینو کا دل ڈولنے لگا تھا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اسفی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے مینو نے سراب کی کیفیت میں اپنے سوال کو پھر سے دورایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا محبت میں ہر غلطی کی معافی ہے سوائے بے وفائی کے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اسفی کو اس کا یہ سوال اور اس کے پیچھے چھپے مائنے سمجھنے میں ایک پل لگا تھا یعنی وہ اس سے اپنے اور سائم سے رابطے سوال کرنے کے مطالق پوچھوئی تھی یہ اسفی کا خیال تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بات تو اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے وہ رابطہ اب ایک ناجائز تعلق کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کے تاثرات اور جملے امینوں کے آساب پر کسی ہتوڑے کی ماننگ بر سے تھے اسی لمحے اس نے ایک بار پھر شدہ سے موت کی تمنہ کی تھی کہ کاش وہ مر جائے کیونکہ اسفی کے بعد سے اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور پھر بابا اور بالاج بھائی بھی اسے جان سے مار دیں گے دیرے دیرے یہ خوف اس کے آساب پر تاری ہونے لگا تھا اور وہ بلکل خاموش ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی مون گئی جبکہ اسفی کو لگا کہ وہ آج بھی اس سے سائم کے پاس لوٹنے کی بابت سوال کر رہی ہے جب ہی وہ بھی کرب سے مٹھیاں بھیجے سوفی کی پس سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں مون گیا تھا بالاج صبح دیر سے بیدار ہوا تھا اور اٹھنے کے بعد اسے اپنے بائی جانب نگاہ کی تو کشف کو نیم برہنا وجود کے ساتھ بے سوت پڑے ہوئے پایا کشف بالاج نے اسے دھیمے سے پکارا لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اسے بلانکیٹ سے کور کیا اور سر کو جھڑکتے ہوئے فریش ہونے جا چکا تھا اسے لگا کہ وہ نین میں ہوگی جبھی اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا نین گرم پانی کے ٹپ میں لیٹے ہوئے وہ اپنے وجود اور آسا آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا ٹپ کے کناروں پر دونوں اطراف میں اس نے اپنے بازو جمعے ہوئے تھے اب وہ رات پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا اور دھیرے دھیرے اسے سب یاد آنے لگا کشف کی دوہائیاں ٹھیک ہیں سسکیاں اور خود اس کا وحشی پر او مائی گاڈ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ فریش ہونے کے ساتھ تب وہ مکمل طور پر مدھوشی کے عالم سے نکل چکا تھا جب ہی سب کچھ یاد آتے ہی وہ خود بھی شرمندہ ہو رہا تھا اور سوچا ہا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے اس کا غصہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا کہ وہ غصے کے عالم میں اسے خود بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور رات میں تو غصے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرنک بھی کیے ہوئے تھا اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کشف کے ساتھ بہت غلط کیا ہے جب ہی وہ فوراں سے ٹاول اٹھائے بالوں پر اگرنے کے بعد اب چینج کر کر باہر آ گیا تھا اس نے نیوی بلو کلر کا ٹو پیس سوٹ پہنے رکھا تھا اور بالوں میں برش کرنے کے بعد اپنی مقصود خوشبوں لکاتے ہی وہ مڑا اور کشف کی طرف بڑھا گیا کشف کشف بالا نے اس کا رکھ ساتھ تپاتے ہوئے پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا کشف کے لباس کو درست کرتے ہوئے وہ اسے مسلسل جنجوڑا تھا وہ بخار میں جل رہی تھی اور اس کی بہوشی کی حالت بالاج کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی اسے اب تشویش ہونے لگی تھی جب ہی اس نے صابر چارچا کو بلوایا کہ ڈرائیور سے کہیں کہ گاڑی نکالے اور خود اسے دوپٹے سے کور کرتے ہی باسوں میں اٹھائے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گیا تھا کہ کشف کا سر اس کی گود میں ہی تھا صابر چاچا نے بارہا پوشنے کی کوشش کی لیکن زبان نے ساتھ ہی نہیں دیا جب ہی وہ کوئی بھی سوال کرنے سے خود کو باز رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہسپٹل کے لئے نکل پڑے تھے وہ رائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے لیکن فکر سے ان کا چہرہ مجھایا ہوا تھا اور ان کا دھیان بار بار بالاج کی گود میں سر رکھے ہوئے اس بے ہوش لڑکی کی طرف تھا دل ہی دل میں اس کے لئے دعائیں بھی کر رہے تھے آج بالاج اسے کسی اور ہسپٹل لے آئے تھا فوراں سے اسے سٹریچر پر لٹائے ایمرجنسی کی طرف لے جائے گیا وہ بھی چینی سے باہر ٹہلتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بچنے لگا شاہب صاحب کی کال تھی اسی لئے وہ موبائل لیے ذرا سائٹ پر آ گیا تھا کب واپسی ہے برخوردار سلام دعا کے بعد شاہب صاحب نے سوال دا گا بس جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا وہاں سب خیریت ہے نا مینو اور آپ ٹھیک ہیں باراج نے ان کی سوال کی جواب میں فکر بھرے لہجے میں پوچھا ہاں ہاں ہم دونوں ٹھیک ہیں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا پہلے کبھی کہیں اتنا رکے نہیں ہونا اس بار لگتا ہے کراچی میں دل لگا بیٹھے ہو شاہب صاحب نے فی الوقت اسے مینو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ خواہ مخواہ پریشان ہو جائے گا وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ روز وہاں چھے سے گزارے ہر ٹینشن سے آزاد تاکہ جب لوٹے تو بلکل فریش موڈ میں ہو اور تب تک انشاءاللہ مینو بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن انہیں اس بار بلاج کا اتنے روز غائب رہنا کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا تھا وہ سوچے تھے کہ شاید وہاں ان کے بیٹے نے کسی کو پسند کر لیا ہو جو اتنے روز چک گیا ہے ورنہ تو کبھی بھی گھر سے دور اتنے روز کے لئے وہ نہیں رکھتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے بابا بس دوستوں کے ساتھ ہی مصروف ہوئی ہیں بلاج کی ذہن میں ان کی بات سن کر جھٹ سے کشف کو خیال آیا لیکن ان کی بات کو رد کر گیا تھا اچھا کل ہی میں انسنس کی ساتھ جو پروجیکٹ سائنگ کیا تھا نا اس کی فائل نہیں مل رہی مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا آج ان کی ساتھ میٹنگ ہے نا سوچا ایک دفعہ فائل چیک کرنوں شاہب صاحب مزاگ سے ہٹ کر اب مدے کے بات پر آئے تھے بابا وہ میرے روم میں سائٹ ٹیبل کے ڈروار میں پڑی ہوگی وہاں چیک کر دیجئے گا بلاج کی بتانے کے بعد شاہب صاحب نے ایک دو اور باتیں کر کے کال ڈسکنیک کر دی تھی بلاج نے بھی موبائل کورٹ کی پاکٹ میں ڈال کر جیسے ہی سامنے نگاہ کی تو دوسری طرف ڈاکٹر کشف کو معینہ کرنے کے بعد اب باہر کھڑے صاحب چاچہ سے مخاطب تھی آپ اس بچی کے ساتھ ہیں ڈاکٹر نے باہر آتے ہی اندر کی جانے بشارہ کرتے ہوئے صاحب چاچہ سے سوال کیا تھا جی جواب ایک لفظی تھا انہوں نے سامنے کچھ حفاظے پر کھڑے بلاج کو دیکھا لیکن خاموش رہے اس بچی سے کیا رشتہ ہے آپ کا ڈاکٹر نے مزید قریدہ جی وہ بیٹی ہے میری صاحب چاچہ نے مختصر سے جواب دیا بیٹی ہے آپ کی ڈاکٹر نے ان کی بات پر حیرت سے جمعہ دور آئے تھا ماں کہاں ہے اس کی ڈاکٹر نے تیکھے نگاہوں سے انہیں دیکھا جی وہ نہیں ہے صاحب چاچہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا کہ اب کیا بتاتے ہیں کیا ہوا ہے اس بچی کے ساتھ جانتے بھی ہیں آپ سیدھا سیدھا پولس کیس ہے یہ کسی نے اس کا ریپ ڈاکٹر عمر میں بڑی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ پیشنٹ کے مطالق اس کے گھرمانوں سے کچھ بھی چھپائیں جب ہی ان کی بات جاری تھی کہ صاحب چاچہ نے ان کی بات گار دی تھی جی ایسا کچھ نہیں ہے بچی شادی شدہ ہے صاحب چاچہ نے نگاہیں جھکائے ہوئے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا کیا آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی انسان کے ہاتھ میں ہی دیا تھا یا کسی حیوان کے سپر کر رہے تھے اور حیرت مجھے آپ پر آپ اس کے باپ ہی ہیں نا جو اس کے حالت دیکھ کر بھی اتنے سکون سے یہاں کھڑے کہاں ہے وہ بھیڑیا اس کے خلاف کیس کیجئے اور اسے پولیس کے حوالے کیجئے کس بری طرح اس شخص نے اس بچی کو دشترک کا نشانہ بنایا ہے انسان ہی تھی وہ بھی کوئی موں کی گڑیا تو نہیں جسے وہ بے دردی سے مثل ڈالے پتہ نہیں کہ ایسا گھٹیا انسان تھا ذرا شرم نہیں آئی ڈاکٹر تو کشف کی حالت دیکھنے کے بعد افساد ثابت چاچا پر اچھی خاصی بھڑا سنکال رہی تھی جبکہ بالاج بھی کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی تمام باتیں سن چکا تھا جب ہی مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ آگے بھڑا کیا بات ہے میں ہوں اس کا حزبن بتائیے کیا مسئلہ ہے بالاج اس کی باتیں سن کر تل ملاتے ہوئے آگے بھڑا تھا ہولیے سے تو کسی اچھے گھر کے لگتے ہو لیکن تم جیسے میرزادے ہی تو ہوتے ہیں جو اپنے پی ایسے کے گھمن میں اگلے کی زندگی کو بھی بے مول سمجھنے لگتے ہیں کیا حالت کی ہے تم نے اس بچی کی اس کے باوجود تمہیں ذرا شرم نہیں ہے اٹھا تم ڈھڑائی سے پوچھو کہ کیا بات ہے ڈاکٹر اب بالاج کی بات سن کر مزید دل ملاو ٹھٹی تھی بھائی صاحب اس شخص کی عمر اور اپنی بچی کی عمر دیکھی آپ نے بھلے اس کی عمیدی نے تھارٹ بارٹنی اس کی عمر کو چھپایا ہوا ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ان کی عمروں میں چودہ پندر برس کا فرق ہے اب بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے یقیناً آپ نے پیسوں کے لئے اپنی بچی ہی بیج دی ہوگی آپ جیسے ہی کچھ بے ہی سوالدین ہوتے ہیں جو اولاد پر پیسوں کو ترجی دے کر انہیں جہنوں میں جھوک دیتے ہیں اور ابھی بھی جو اس شخص نے اس کی حالت کیا ہے آپ بجائی سے تھانے روانہ کرتے سکون سے یہاں اس کے ساتھ کھڑے میں ابھی بولیس کو انفارم کرتی ہوں اور اس کا تو بندو بس کرتی ہوں میں ڈاکٹر ان دونوں کو اپنے غصے کی لپیٹ میں لیے ہوئے اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی جو کرنا ہے کیجئے ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے بھی آپ شاید جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں بالاج نے بھی اس کی بات کے جواب میں غصے سے بھرے ہوئے کہا اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے درندہ صرف امیرزادوں کو جو شادی کے نام پر پیسے دے کر لڑکیاں خرید لیتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ یہی حال کرتے ہیں لیکن تم جیسے بھیڑیے معافی کے لائک تو بلکو بھی نہیں ہے سو انتظار کرو پولیس پہنچتی ہوگی ڈاکٹر تو موں میں بربڑاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ سابر چاچا نے پہلی بار سر اٹھا کر بالاج کی طرف نگا کی تھی اس بچی کا آخر کیا قصور تھا بالاج بابا آپ کیوں ہر ایک کا انتقام اس معصوم سے لینے پر دل چکے ہیں خدا رو خاصہ اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو سابر چاچا نے روتے ہوئے کہا اور اپنے پیچھے پڑی کرسی پر ڈھائسے گئے کچھ نہیں ہوگا اسے آپ ایسی باتیں مت کریں سابر چاچا میں پہلے ہی بہت عذیت میں ہوں بالاج نے دیوار پر مکم آرتے ہوئے کرب سے آنکھیں مو دی اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس قدر پاگل پنے پر اتر آ جائے گا کہ وہ بیچاری اس کی وجہ سے اس قدر تکلیف میں ہوگی ڈاکٹر کی فون کال پر تھوڑی ہی دیر میں پولیس وہاں پہت چکی تھی جبکہ ڈاکٹر اب انہیں اپنے ہمراہ لیے اسی طرف بڑھ رہی تھی جی فرینز آج کے لیے پس اتنا ہی کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ یقینہ پسند آئی ہوگی تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ جہاں ہم بہت جل ایک نئی اپیسوڈ دیکھر حاضر ہوں گے ٹل دن ٹھیک کیا انا نافیز